موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاپٹر شدہ تلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و قرم ہوں گے تو جناب پوکلی ریویو کرنا ہے ریکیپ کرنا ہے سیما حیدر اور غلام حیدر کا سوشل ایشو جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہے اور اب اس میں بہت زیادہ ٹویسٹ آ رہے ہیں نیو اپ ڈیٹس ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں اور اس کا جو کریڈٹ ہے سپیسیفکلی غلام حیدر کی ٹیم کی طرف سے وہ جاتا ہے جناب مومن ملک صاحب کو کیونکہ کافی عرصہ سے سال سے یہی انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی سالڈ بندہ آئے کوئی کمیٹمنٹ والا بندہ آئے کوئی ہارڈ ورک بندہ آئے اور کوئی لا کو جاننے والا بندہ آئے جو کہ کام کر سکے تو وہ مومن ملک صاحب ہیں اور بہت اچھے سٹیپس لے رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جملے ہمارے مشہور ہو جاتے ہیں جیسے رکو جرہ صبر کرو بڑا مشہور ہوا دشمنوں کو اچھی طرح پتا ہے دوستوں کو بھی پتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے کچھ نہ کچھ جملے بنائے ہیں رکو جرہ صبر کرو تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو جملہ ہے کہ آ گیاں ہیں تے چھا گیاں تھا کر کے تو وہ تھا کر کے چھا چکے ہیں ابھی تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے لیکن جو سوال ہے آج کا ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا مومن ملک صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے یہ بھیجا ہے کہ یہ جو جھوٹی اور جالی فراجلنٹ انیورسری بنانے کی کوشش میں ہیں یہ لوگ کیا نام ہے سیما حیدر اور غلام حیدر اور اے پی سنگ اور ان کے ساتھ والے جس میں سینسیسن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری یہ بنائیں گے اور پتہ نہیں جو کچھ بھی کریں گے تو کیا یہ پاسیبل ہے ہوگا یا نہیں یا ان کے اوپر پابہ بھی لگے گی یا نہیں میرا پرسنل اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نہ لگے کیونکہ ظاہر ہے اے پی سنگ جی جو ہیں وہ کافی پاور والے بندے ہیں ابھی تک انہوں نے سارا کچھ رکوایا ہوا ہے یہ جانچ ایجنسی ابھی تک اگر کچھ نہیں کر رہی تو اس میں اے پی سنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ بات ماننے والی ہے اے پی سنگ کے پاس چکر بھی بڑے ہیں دھوکے بھی بڑے ہیں فراجلنٹ ایکٹیوٹی بھی بڑی ہے تو ہو سکتا ہے وہ مومن ملک صاحب کو جو ان کی اپلیکیشن ہے جو انہوں نے دی ہیں وہ اس کو لیگلی آگے نہ چلنے but i do have a hope here to the judiciary system اور ان سے میری امید ہے کہ وہ جب ان کے پاس یہ ساری fact based situation آئے گی کہ سیما حیدر جو ایک illegal activity کے تحت آئی بچوں کو غلام حیدر سچین کے لے کے آگئی بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ intimidate کرتی ہے اور میں ہی اپنے جذبات میں آکے نہیں بات کر رہا شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں جو سیما حیدر بدماشیاں دکھا رہی تھی کہ جی یہاں پہ علی عثمان اور یہ اس طرح کے نام نہیں ہونے چاہیے اللہ کا نام نہیں ہونے چاہیے صرف صنات نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ایک غلط بات ہے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیما حیدر نے جو دھمکیاں وہاں کے لوگوں کو لگائی ہیں جس میں ایک مثال سامنے ہے آپ کے وہ جو شوانی مشرا جی ان کا چینل بند کروا یہ کر وہ کر تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ دیکھنے والی ہیں کہ اس میں یہ کیا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو آگے گھما رہے ہیں اور لوگوں کو چکر دے رہے ہیں تو اس پہ جو مومن ملک صاحب ہیں ان کا بہت ہی سالڈ سٹیپ ہے کہ جناب اس کو رکا جائے یہ جو جھوٹی انورسری کر رہی ہے یہ ابھی تک وائف غلام حیدر کی ہے بچے اس کے ہیں یہ یہ خام خاکہ اپنا ایک اے پی سنگھ کے ایما پر انہوں نے دونمری کری ہر طریقے سے دونمری کری غلام حیدر کا مزاق اڑایا اس کے بچوں کا جوانا وہ چینج کر دیا مذہب چینج کروا دیا ان سے ٹیسٹ لیتے رہے یہ لوگ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ ہمارے دوست بھی میڈیا کہ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ ان کا جو جنرلسٹک جو ایٹکس ہوتے ہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا but they did not اچھا اب جو مومن ملک صاحب نے ایک تو آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ جو فائن کا ہر جانے کا نوٹس بھیجے ہوئے اے پی سنگھ کو اس کے بعد پھر یہ جو ہے سچن مینہ کو اور سیما حیدر کو ان سب کو اس کا بھی دیکھیں زواب ملتا ہے یا نہیں ملتا زواب تو لگ رہے نہیں ملے گا کیونکہ اے پی سنگھ جی تو اے ٹو جی تو کہہ رہے تھے پہلے وہ لیکن اب لگ رہے وہ اے بھی تھس ہو گیا ہے تھس ہو گیا تو اب آئی نہیں رہے سامنے تو اس کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے لیکن یہ جو ان کا بڑا اچھا ایک قدم ہے کہ سیما حیدر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یہ انیورسری وغیرہ کے نام پہ جو میڈیا وہاں پہ جائے گا وہ انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ اس کو ملنے آ رہے ہیں ربو پورا میں وہ مسئلہ کریئٹ ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگائیں اور ساتھ ساتھ ایپی سنگ کے اوپر بھی پابندی لگائیں اور اس کی انیورسری وغیرہ کا جو تماشا انہوں نے کرنا ہے اس کو بند کریں but i don't know میرا personal اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے وہ ایپی سنگ پھر اپنا زور لگائے گا لیکن اگر قانون کی واقعین پاسداری ہوئی تو پھر تو یہ ہونا چاہیے personally میں نے آپ کو کہا کہ میں تو ہم تو شروع سے ہی کسی کے آواز دبانے کے حق میں نہیں ہیں جس نے بھی بات کرنی ہے وہ اپنے آرکومنٹ کے تحت بات کرے اگر لوجک ہے تو آپ سچے ثابت ہوں گے اگر آپ لوجک نہیں ہے تو آپ جھوٹے ثابت ہوں گے جیسا کہ ایپی سنگ اور اس کے ساتھ والے شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لوجک نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کیسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بندے کے دس بچے ہیں اور اس میں سے چار بچے ہم چھین لیتے ہیں اور ان کو مکر لیتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل نارمل ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا possible بھی نہیں ہے human values کے حساب سے rights کے حساب سے یہ possible نہیں ہے تو بہرحال اس میں مومن ملک صاحب کا جو یہ قدم ہے یہ بڑا زبردست ساتھ ساتھ اس میں اور میں بات جوڑتا چلوں کہ جو ہمارے بھالومیاں ہیں پیار محبت بچے نے کہتے ہیں بھالومیاں ان کے ساتھ وہ کیا اسے کہتے ہیں تو اس حوالے سے راج بھردان جی ٹھیک ہے تو پریمار ہے نا راج بھردان جی تو انہوں نے بھی ایک چٹھی لکھ دی ہے انہوں نے کہا زی یہ جو سیما حیدر پاکستان سے آئی ہوئی ہے نا زے جو ہے اتر آکیم نوٹنکی کر رہی ہے اس کو فوراں سے پہلے ترنت بند کر دیا جائے اس کا پروگرام ترنت جلدی کو کہتے ہیں انہمیڈیٹلی اگر اگر آپ اس کو کریکشن کر دیں تو میں سیچ بھی بھارل کر لیتا ہوں لیکن یہ بڑا اچھا ورڈ ہے کہ ترنت اس کو بند کر دیا جائے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی اپلیکیسن دی ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں ادھر جو آپ کے ڈسٹرکٹ مینیجمنٹ والے ان کو کہ سیما حیدر کا جو ہے نا کسی بھی طریقے سے اس کو عزازت نہ زیدائے کہ یہ جناب اپنا ادھر تماسہ کرے اپنے ادھر تھمکے لگائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیما حیدر کو پوراں سے پہلے آپ پاکستان واپس بھیجیے اور اگر نہیں ہے بھیجیں گو تو انہوں نے تو اتجاز کرنے کی وہ بھی دھمکی بھی لگائی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر راج بردان جی جو ہیں وہ مل جائے ان کے ساتھ جو ہیں وہ کیونکہ اس میں دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں جو ہے نا وہ پیلٹیکل پریشر بھی چاہیے ہوگا اور اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لیگل بھی وہ دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی تو اگر راج بردان جی ان کے ساتھ مل جائیں جو کوئی ملنا چاہیے مومن ملک کے ساتھ ان کے ہو سکتا ہے اپنے اس میں ہو جیسے وہ شوانی مشرا ہیں یا ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ آتے ہیں آستامہ پاکستان کے والے سے ان کے کوئی اچھے وہ خیالات نہیں ہیں وہ بس کیا کہہ سکتے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے ہم تو بارال جو نا رسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو کوئی وہ نہیں ہیں لیکن وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ پاکستان اس طرح کا پاکستان اس طرح کام تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اب تھوڑا سا اپنا جو نا وہ جو view ہے اس کو broad کیجئے تھوڑا سا space دیجئے اپنے دل میں اور broader way میں جا کے سوچئے دنیا بدل گئی ہے میں سب کو بتاتا چلوں کہ this is twenty twenty four situation change ہو چکی ہے جو مطلب میں کئی مرتبہ بات دوسری طرف چلی جائی بس end کرتے ہیں کہ وہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ جب میں نے کچھ اپنے انڈین جو نا وہ brothers and sisters سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے مجھے بڑا اس پہ محضور بھی ہوا میں تو وہ ان کا اپنا طریقہ اگر اپنے طریقے سے لیکن اس بات میں وہ بالکل ساتھ ہیں تو ان کو چاہیے سب کو چاہیے جو راج وردان جی ہیں آستامہ ہیں یہ کہ مومن ملک صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں سیما ایتر نے دیکھے غلط کام کیے دو نمبری کیے اگر یہ خود جو اکیلی ہوتی تو جو مرضی کرتی رہتی لیکن چار بچوں کو اس طریقے سے جو کہ انسار برنی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بچوں کو چھین کے لے کے گئی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک گھر میں آپ ڈاکہ ڈال دیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے اگواہ کر کے لے جاتے ہیں تو یہ اس نے خود یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ law کہاں تک prevail کرتا ہے i do hope کہ law prevail کرے گا that is my you know intention and that is my analysis لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے پریسر ہو سکتا ہے زو ہماری government ہے موڈی زی کی اور ان کی طرح سے پریسر کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے بھئیہ تو اس پر ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن چلے ایک کوشش تو ہوئی نا اب اے پی سنگزی کو چاہیے کہ وہ فوراں سے پہلے آئیں پہلے تو کہتے تھے کہ میرے پاس اے پلان ہے اور جو روشہ نظیم ہے وہ بی سے جی تک ان کے پاس پلان ہے اب وہ سارے پلان کہاں سے لے گئے ہیں اب تو لگ رہے نوٹس مل رہے ہوں گے تو چلے خیر دیکھتے ہیں پھر پردر کیا ہوتا ہے آپ سب کو بہت شکریہ تو ہم یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ